لا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہنجا عالم کا شکر ہے کہ میں تاجل علماء مولانا محمد نقی نجفی خلال اللہ مقامہوں کا پوتا علی احمد کراچی سے آپ کی خدمت میں سرہ مبادہ نسا کے ساتھ میں رکو کی آیات لے کر حاضر ہوا ہوں ٹوٹل آٹھ آیات ہیں سرہ نسا کے چوتھے رکو میں یعنی جن کے نشانات ہیں فورٹی تری سے لے کے فیوٹی تک آغباللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم آیت نمبر فورٹی تری بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا اللہ عابری سبيل حتى ترتسلو وان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منکم من الغائد اولا مستم النساء فلم تجد ما ان فطیمم صعیدا طیبا فانصحوا بوجوہکم وعدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا ترجمہ ایمان والوں جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم یہ نہ سمجھ سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور اسی طرح جب تم جنابت کی حالت میں ہو جب تک غسل نہ کر لو مگر یہ کہ عالم مسافرت میں ہو اب اگر تم بیمار یا مسافر ہو یا قضاء حاجت کی ہے اور یا اتن سے مباشرت کی ہے اور اس حالت میں تمہیں بھضو یا غسل کیلئے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اس طرح سے کہ اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسا کرو خدا بخشنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے حالت جنابت میں نماز کے باطل ہونے کے بارے میں یہاں لفظ استعمال کیا گیا ہے ولا جنوبن اس سے شارع کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس حکم سے استثناء کا ذکر فرماتے ہوئے اشاد ہوا ہے اللہ آبیری سبیل مگر یہ کہ مسافرت میں ہوں اگر مسافرت میں پانی نہ ملے تو پھر تیمم سے نماز پڑھنی ہے اس کی تفصیل فقی کتابوں میں موجود ہے لیکن اخبار و روایات میں اس آیت کی ایک دوسری تفصیل بھی درجہ اور وہ یہ کہ آیت میں لمزہ صلاح سے مراد نماز پڑھنے کی جگہ اور مسجد ہے یعنی حالت جنابت میں مساجد میں داخل نہ ہو اس کے بعد ان لوگوں کو مستثنہ قرار دیا ہے جو حالت جنابت میں مسجد سے گزرے بہت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت مسجد نبوی کے اطراف میں اپنے گھر بنائے ہوئے تھے جن کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے اور انہیں اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ جنابت کے حالت میں مسجد سے بلا توقف گزر جائے لیکن یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس تفسیر کا نتیجہ ہی ہوگا کہ آیت میں لفظ صلات دو معنی میں استعمال ہوا ہے ایک نماز اور دوسرا محل نماز کیونکہ یہ آیت وہ ہے جس میں دو حکم بیان ہوئے ہیں ایک ایک حالت نشاہ میں نماز نہ پڑی جائے اور دوسری یہ کہ حالت جنابت میں مساجد میں داخل نہ ہو جیسا کہ حصول میں ہم کہہ چکے ہیں کہ ایک لفظ کے دو معنی میں استعمال شک و شبہ سے بالتر ہے لیکن خلاف سے ظاہر ضرور ہے اور قرینے کے بغیر جائز بھی نہیں ہے البتہ روایت مندجہ بالا اس کا قرینہ قرار دی جا سکتے ہیں کہ غسل کا چکنے کے بعد نماز پڑھنے یا منزے سے گزرنے کے جواز کو حتی تخت تسلو سے بہن کیا گیا ہے اس کے بعد جو پانی نہ ملنے یا کسی وجہ سے معضوع ہو ان کے لئے تیموں کا حکم بیان کیا گیا ہے پھر فرمایا کہ اس جملے سے تیموں کی ضرورت کے اضباط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما تھا کہ جب قضاء حاجت سے فارغ ہو یا اہتوں سے ہموستری کرو اور تمہیں پانی نہ ملے تو اس موقع پر پاکیزہ بٹی سے تیموں کر لو اس کے بعد تیموں کا طرقہ بین کرتے ہوئے اشارت ہوتا ہے کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کرو آیت کے آخر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ مذکورہ حکم تمائے لئے اقسم کی سہولت اور آسانی ہے چونکہ خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے اس آیت میں تیموں کا حکم دیا گیا ہے اور تیموں کا فلسفہ بھی بتایا گیا ہے بہرحال آیت نمبر 44 یہ ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں خطار کی کتاب پر کچھ حصہ دیا گیا تھا اس کے بجائے کہ وہ اس سے اپنی اور دوسروں کی اقدایت کریں اس سے اپنے لئے گمراہی خریدتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ آیت نمبر 45 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِعَعْدَئِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصْوِي وَوَا تَرْجُبًا خدا تمہارے دشمنوں سے آگا ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے خدا تمہارا ولی ہے اور وہ کافی ہے کہ وہ تمہارا ناظر و مدددار ہو آیت نمبر 46 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ وَيَقُولُنَا سَمَعْنَا وَاسْمَعْنَا 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 وَرَا مُسْمَعْنَا وَرَاعِنَا لَجَّمْبِ الْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْا أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْنَا وَانْظُرْنَا لَكَانَا خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ وَلَاكِلْا عَنَهُمُ اللَّهُ بِقُفْرِهِمْ فَلَا يُومِنُونَا إِلَّا قَلِيلًا ترجمہ بعض یہودی تورات کے کچھ فقروں کو ان کے مقام سے بدل دیتے تھے اور بجائے اس کے یہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی یہ کہنے کے بجائے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مخالفت کی اور نیس کہتے ہیں کہ سنو کہ ہرگز نہ سنو اور بطور تنز کہتے ہیں کہ ہمیں بے وقوف بناو یہ اس لیے ہے تاکہ وہ اپنی زبان سے حقائق کو بدل ڈالیں اور دینِ خدا پر تانو تشریف کریں لیکن اگر وہ اس ہردھرمی اور اس غار کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور ہماری بات کو سنو اور ہمیں محلت دو تاکہ ہم حقائق کی تحر تک پہنچ سکیں تو یہ بات ان کے نفعے میں تھی اور حقیقت کے ساتھ سازگار تھی لیکن خدا نے ان کے کفر کی وجہ سے اپنی غحمت سے انہیں محبوم کر دیا اس لیے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا یہ بات تاہیے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے آیت نمبر 47 یا ایوہا لذین آمنو تلکتاب آمنو بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نتمسا وجوہا فَنَّا غُدَّهَا عَلَىٰ اَدْبَارِهَا اَوْنَا لَعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا صَحَابَ السَّبْتُ وَقَانَ عَمَرُ اللَّهِ مَفْعُعُ لَا تَجْمَعَ ہے وہ لوگوں جنہیں اللہ کی کتاب دی گئی ہے جو کچھ ہم نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اور جو ان نشانیوں سے ہم آہنگ بھی ہے جو تمہارے پاس ہیں تو ایمان لیا اس سے پہلے کہ چہروں کو مصدق کر دیا جائے اور پھر انہیں پشت کی طرف پھیر دیا جائے یا انہیں اپنی غرمت سے دور کر دیا جائے جیسا کہ ہم نے اصحابِ سبت کو دور کر دیا تھا اور خدا کا فرمان ہر حالت میں غروب عمل ہو کے رہتا ہے آیت نمبر فورٹی ایٹ اِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ عَنْ يُشْرِقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَعْدُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِقِ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا ترجمہ خدا کبھی مشرق کو نہیں بخشے گا اور اس سے دیچے جو کچھ ہے وہ جسے چاہے بشرط ہے کہ وہ اہلیت رکھتا ہو بخش دے گا اور جو کسی کو اللہ کا شریک بنائے وہ عظیم گناہ کا مرتقب ہوا آیت نمبر فورٹی نائن حَلَمْ تَغَيْلَا لَلَّذِينَ يُزَّكُونَ آنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَّكِّ مَنْ يَشَاءَ وَلَا يُزْلَمُونَ فَطِیْلًا فورٹی نائن آیت کا تجمع یہ ہے کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ جو اپنے تعریفیں کرتے ہیں ان خود ستائیوں کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے لیکن خدا جس کی چاہتا ہے تعریف کرتا ہے اور ان پر بہت تھوڑا سا بھی ظلم نہیں ہوگا آیت نمبر ففٹی انظروا کیفا يفترون علی اللہ القذب وقفا بہی اسم مبینہ تجمع دیکھئے وہ کس طرح خدا پر جھوٹ بانتے ہیں یہی واضح گناہ ان کی سزا کے لئے کافی ہے اس آیت میں خود ستائی سے منع کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہی چند دنوں کے سوا جہنم کی آگ ہمیں حریض نہیں چھو سکتی یہ ان کا کہنا تھا کہ ان کی خود ستائی تھی اور یہ وہ کہتے تھے کہ نَحْنُوْ عَبْنَاُ اللَّهِ وَعَحِبْبَاؤُهُ ہم خدا کے بیٹے و محبوب ہیں یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایٹین ہے اور قرآن مجید میں سورہ نجم کی آیت نمبر تھٹی ٹو میں سراحت کے ساتھ سب مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ دیا گیا ہے خدا پہیزگاروں کو خوب جانتا ہے حضرت عمی المومی علی علی علیہ السلام اپنے مشہور خطبہ حمام میں پہیزگاروں کی منتاز و مخصوص صفتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کبھی اپنے تھوڑے عمل پرازی نہیں ہوتے ہیں وہ کبھی اپنے زیادہ عمل کو بڑا نہیں سمجھتے وہ اپنے آپ کو ہر حالت میں فرائض کے انجام دہی میں کوتاہ گردانتے ہیں اور اپنے عمل سے خوف زدہ رہتے ہیں جب کوئی ان کی تعریف کرتا ہے تو جو کچھ وہ ان کے بارے میں کہتا ہے اسے سن کر انہیں دکت ہونے لگتی کہ میں اپنی حالت کو دوسروں کے نسبت پہتے ہی جانتا ہوں اور خدا مجھ سے بہتر جانتا ہے پھالنے والے اس تعریف کے بارے میں جو تعریف کرنے والے میرے بارے میں کرتے ہیں میری جواب طلبی نہ کرنا اور مجھے اس سے بھی زیادہ یہ گمان کرتے ہیں بلند والا اور بہتر قرار دے دے اور میری وہ خطائیں جو ان کے علم میں نہیں ہیں انہیں بخش کریں ہم سب کی یہی دعا ہونا چاہیے کہ پروردگار ہماری خطاؤں کو بخش کریں ہم اپنی خطاؤں کے سبب قرآن پر توجہ نہیں دے پا رہے ہیں ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم وقت نکالیں قرآن پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں یا کم سے کم سن لیں بجائے اس کے یہاں وہاں بیٹھ جائیں باتیں کریں اور لوگوں کی غیبتیں کریں چکلیاں کریں اس کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت اپنے گھر میں تنہائی میں یا اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کریں قرآن پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں اور آپس میں بحث مباحثہ کریں خدا ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے خدا امام زمانہ کے ضرور میں تعجیل فرمائے اور ان کے آوان و انساء میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق نصیب کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا تو